یہ جی گدام غلہ ہے یہاں جو پہلے ریلوہ سٹیشن تھا اس کا گدام غلہ گلے کا گدام تھا یعنی یہاں سے یہ سامنے جو ہے دیکھ رہے ہیں اور ریلوہ جو سٹیشن ہے وہ دخاتوں قریب جاگئے یہ دیکھیں یہ سٹیشن ہے اس کو یہاں سے بند کر دیا گیا یہ جو سسائے ٹیلی نور کا نشان نظر آ رہا ہے یہ یہاں کا سٹیشن ہے یہ جو آپ کو یہ پتھر نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے ریلوہ ٹریک تھا ریلوہ ٹریک بھی برا پتم کر دیا گیا لوگوں نے اس کے پتھر اٹھا اٹھا کے آگے سے آپ کو دخاتوں گروہ میں ڈال جئے اور یہ یہاں کا یہ دیکھیں جی زہر کیسٹیشن کا نام اور یہ بھی دیوار بادے بند کی گئی یہ دیکھیں جی جو ریلوہ ٹریک کی جو پٹھری کی انچائی ہے اس کو ختم کر کر دیا دیکھیں یہ پتھر اٹھا کے یہ پتھر اٹھا کے یہ پوری بھرتی یہ جو ریلوے کا ٹاور ہوتے ہیں جو سٹیشنوں پہ ہوتے ہیں یہاں سے ساری مٹھی اٹھا اٹھا کے کھٹا کر کر کے ساری مٹھی اٹھا ہی جا رہی ہے یہ جو ریلوے میں پتھر جو بچھا جاتے ہیں ٹریک کے اوپر یہ وہ ٹریک کے اوپر پتھر ہے دیکھیں یہ بھی ریلوے ٹریک ہے ریلوے ٹریک کے بجھری دیکھیں یہ ریلوے ٹریک پہ بجھری ہوتی ہے بجھری اٹھا ہی ہے اور یہ دیکھیں جو ریلوے ٹریک کے اوپر کمیونکیشن کے جو بڑا وہ ہوتا ہے ٹاور یہ اوپر اس کے وہ لگے میں اور یہ اس کی وائریں آئی ہیں اندر سے وہ آئی ہیں اندر سے دیکھیں لیکن کیا ہے گورنمنٹا پاکستان کا یہ ملکیت ہے ساری لیکن کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ دیکھیں دنیا کو دکھیں یہ یہ جو یہ پکا یہ پورا یہ بھی ریلوے ٹریک ٹریک لگوں کے لیے وہ ہے جس میں ریلوے کے یہاں تک انجن آگے رکتا ہے تو یہاں سے جو وہ یہاں یہ گھر بنا دیئے یہ نجاز قبضی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو یہ سیٹ ہے جو میرے آخری اس میں نظر آ رہی دیکھیں یہ ملکل سکرین کے پلٹی طرف یہ پکا ہے ریلوے کا پورا لمبی بیلڈنگ ہے وہ امارت ہے اور یہ دیکھیں یہ بعد میں نے بنا دیا پورا قبضہ یہ کھڑے یہ کھڑے اور یہ دیکھیں یہ کھڑے آگے میں آپ کو پل بتاتا ہوں پل دکھتا ہوں چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹریلوے ٹریک کے اوپر یہ ریلوے ٹریک کا جو پل ہوتا ہے یہاں سے ٹریک اس پر ٹریک بیچھا ہوتا ہے یہ سنگل ٹریک تھا ڈبل ٹریک نہیں تھا بیٹا ہم پکچر بنانا تو ویسے بھی اتنا وہ نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہے لوگوں کو معلومات دینا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ پورا یہاں سے یہ آپ کا پول نظر آ رہی ہے یہ جو گیٹ ہوتا ہے ریلوے کا پھاٹک یہ اس کا ایک پول یہ رہا ایک پول یہ یہاں پہ کھڑے سفیدے کے درخت کے یہ یہ دیکھیں سیدھا پول دیکھیں اور یہ ایک چھوٹا یہ ہے یہ یہاں پہ ریلوے پھٹک یہ ہو گیا اسی طرح دیکھیں دو یہ کڑے اور ایک یہ ٹیڑا ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیڑا ہوا ہے اور یہ پورا ٹریک کھا لیا ہے یہ پورا ٹریک لوگوں نے کھا لیا ہے وہ آگے جو ہمارے گھر بنے ہوئے یہ ریلوے کی زمین میں بنے ہوئے اور وہ اس سے آگے جو سفیدے کے درخت سے نظر آ رہے ہیں وہاں پر تو وہ کہتا ہے اب ایک چھوٹی سی کلونی مناتی ہے یہ جو کالا باغ ڈیم بننے کے جو مخالف ہیں لوگ ان لوگوں میں بھی یہ اس طرح کے لوگ ہیں کیونکہ ان کی زمینیں یہ دریائی زمینوں میں آتی ہیں کیوں جی کی کی ری جنانی نظر آ رہی ہے ترمی دسو ایک جنانی دسو ایتی کی ری جنانی دسو ایتی گھار ہے نا میرے سونے کتے ایک جنانی دسو میں نو کچھ بھی ہے نا کتے گھر گھلتے کتے گھلتے میری ڈیس کی تصویر لے رہے ہیں یہ بھائی صاحب ہیں یہ بھائی صاحب ہیں اس کے یہ کہہ رہے ہیں جی غلط ہے یہاں مووی بنانا غلط ہے میں کسی کی لیڈیس کی مووی بنا رہا ہوں یہ ریکارڈنگ میں موجود ہے بلاو بھائی بھی بھائی دنکان ہو ایک동یان چھوڑ دو چھوڑ دو بس آپ کو کسی کا گھر نظر نہیں آ رہاhã مجھے بتاو کسی گھر نظر آ رہا جیزادہ باتیں نیگو ہو ایک نظر، کسی کی لنے ادھائی نظر لنوں کے لیڈیس کی لیڈیس کی نظر نہیں آ رہی ہے اور ہای عارل میں یہ لیکنیں جسے گھر نہیں آ رہے میں جاتا ہوں و میں جاتا ہوں یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کالا باغ ڈیم کے مخالفت لوگ ہیں یہ ایسی مخالفت اسی لئے کرتے ہیں کہ ان کی ان زمینوں پر نجائز قبضیں ہیں اب وہ جو اگر ڈیم بن جائے ان کے گھروں کو جو اپنی رینج میں لے گا اور گھروں کو جب رینج میں لے گا تو لازمی بات ہے کہ ان کی زمینیں ان کے ہاتھوں سے جائیں گی تو یہ اس کے مخالفت کی وجہ سے کی جاری ہے یہ مین یہی وجہ ہے دیکھ لیا بھی یہ بھائی کا کہ بھائی یہاں پہ رک جاؤ جو ہے نا آپ یہاں سے ہلنا نہیں اور جو ہے جانا نہیں میں بھی بلاتا ہوں لوگوں کو انچائی پہ کھڑے ہو یہاں لوگوں کی لیڈی سے مظر آ رہی ہے دیکھیں جی اللہ حافظ ہے ان لوگوں کا اور میں یہ ان کا انظار کر رہا ہوں ساپ اب آپ یہ دیکھیں یہ ساتھ آبادی ہے سامنے ٹھیک ہے جی اور یہ ساتھ جو میں آپ کو ریلوے سٹیشن بھوار رہا تھا اور یہ کتنے گہرے بڑے بڑا کھڑا ہے کم از کم چھے فٹ کا گہرہ کھڑا ہے آپ دیکھیں کم از کم چھے فٹ گہرہ کھڑا ہے اور یہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کے لے گئے یہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کے لے گئے دیکھیں جی یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ وہ آگے تک جاتا ہے یہ اس کے جنوب کی طرف ہے جو پہلے میں آپ کو دخا رہا تھا وہ شمال کی طرف تھا یہ سامنے جو ہے جتنے بنائے ہیں دکانے چکے ہیں اس طریقے پر وہ کر رہے ہیں اس طریقے پر ریلوے کی جگہ پر اس طریقے پر ساری اس طرح بھی دکانے بنائیں ہیں اس طرح بھی دکانے بنائیں ہیں یہ کمرے بنائیں ہیں موووی بنانے پر خام خواہی ایک قسم کی لڑائی ہے لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کی مسجد کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے اسلام آباد کی مسجد اور مدرسے پر کاروائی ہو سکتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے نا صرف کے نجائز قبضہ ہے تو فیلحال مسجدوں کے اوپر کاروائی کرنے کے بجائے آپ فیلحال ایسی جگہ سے کیوں نہیں فیدہ اٹھاتے جو لوگوں نے اپنے استعمال میں لی ہوئی ہیں چلو اللہ کی گھر کے استعمال کے لیے دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کی گھر جہاں بن جائے تو وہ تو چلو ایک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس مسئلے کو ترجیح دے رہے ہو اور ایسے مسئلوں کو ترجیح نہیں دے رہے ہو کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو ڈیل دی ہوئی تمہیں اس کا خوف نہیں ہے اللہ کا اور تمہیں کس کا خوف ہے لوگوں کا لوگوں کے اوپر کاروائی کرنے سے ڈرتے ہو یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا شہر ہے ہمیں مہمان آیا ہوں کراچی سے اس کی میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو بنا کے دے دی جبکہ میرا حق نہیں ہے یہاں پر بس میں فارغ بیٹھا ہوا تھا یہاں پر تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ چیز کراچی میں ایسی بہت سی جگہ ہیں ایسی جگہ کراچی میں بہت سی ہیں ایسی جگہ پاکستان میں بہت سی جگہ ایسی ہیں سامنے سے لیڈیز آ رہی ہیں میں نے نیچے کر لیا مویل تاکہ کسی کی لیڈیز کسی تصویر نہ آئے بیٹھ میں تو ایسی کیا کہتے ہیں کچھ جگہ پورے پاکستان میں ہیں جن کو آپ جو چھڑوا سکتے ہو اور حکومت کے قبضے میں لا کے اس کو انہی لوگوں کو آپ یہ سیل کر کے اس پیسے کا حکومت کے خزانے میں ڈال سکتے ہو لیکن نہیں ڈالا جا رہا اس کا فیدہ کون اٹھا رہا ہے غریب کو کیسے فیدہ پہنچے گا ان چیزوں کو ان اس آمدنی کو گورنمنٹ کی اس خزانے کی آمدنی کو اگر آپ یہ دیکھیں نا یہ ریلوے کی زمین پر سارا ہوئے ہے اگر اس خزانے کو آپ جو ہے اپنے حکومت کے خزانے میں ڈالیں عوام غریب عوام کو دے کے وہ پیسہ دے گی آپ کو وہ غریب عوام آپ کو پیسہ دے گی اور آپ سے یہی چیز خرید لے گی لیکن یہ اس پہ ایک بندہ قابض ہے میں اگر ایک چھوٹا سا بندہ بھی قابض ہوں تو میں حکومت کو پیسے مجھ سے چھینے اور مجھ سے اس کے پیسے مانگے کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے اس کے پیسے بھرو تو میں بھرنے کو تیار ہو جاؤں گا لیکن نہیں یہ اس طرح کی پہ نہیں کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے فائدہ امیروں کو دیے جا رہا ہے اور اللہ کی گھر کو شہید کیا جا رہا ہے بس میرے ویڈیو کو جو بھی صاحب ایمان بندہ دیکھے میں یہ کہہ سکتا ہوں صاحب اختیار تو بہت سے لوگ ہیں میں صاحب ایمان بندوں کی بات کرتا ہوں اور اس کے پاس اتنی پاور ہے اور صاحب ایمان ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ پوری ٹریک ریلوے کا اس طرح بھی پورا ٹریک ہے یہ پوری لینڈ ریلوے کی اب یہ یہاں سے خانپور تو یہ اٹھارہ بائیس کلومیٹر خانپور ہے یہاں سے چچرہ کوئی اٹھارہ یا بارہ یا اٹھارہ کلومیٹر ہے مجھے زیادہ علم نہیں اس علاقے کا بارہ کلومیٹر یہاں اٹھارہ کلومیٹر ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی زمین ہے اور چڑھائی اس کی یہ اس روڑ کی کنازی سے لے کر اور یہ تھوڑا اتنے اس طرف ہے اتنی اس طرف ہے آپ کو ریلوے کا بھارت پورے پاکستان میں اندازہ ہے یہ کتنی جگہ ریلوے کی ہوتی ہے دائیں بائیں کافی جگہ ہوتی ہے ریلوے کی یہ ساری جگہ قبضہ مافیا کے اندر آئی ہوئی ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میں موٹروے کے نیچے پہنچ گی ہوں اور یہ دیکھیں یہ وہ ٹرک یہاں آ رہا ہے اور وہ جو پول جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کھما نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ دو کھما نظر آ رہا ہے یہ ایک دائیں اور جو دائیں طرف کھم پول ہے اس کے ساتھ اوپر بڑا پول نظر آ رہا ہے چھوٹا ایسا میں نے بہت زوم کیا لیکن تب وہ وہ زہر پی رہا اور وہاں سے یہ ٹرک چلا آ رہا چلا آ رہا چلا آ رہا ریلوے کا یہ ٹرک یہاں تک آ رہا ہے یہاں آنے کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ موٹروے پہ پہنچ گیا اور موٹروے نے بقیدہ اس کی یہ جگہ چھوڑی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ موٹروے کے میں اس طرف سے سورج کی روشنی پڑھ رہی ہے میں اس طرف جا کے آپ کو دیکھیں اس طرف سے دیکھیں یہ موٹروے کا ریلوے کے لیے نیچے سے نیچے جگہ چھوڑی ہے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ صاحب ایمان صاحب ایمان کوئی ہو اور جس کے ہاتھ میں پاور ہو رہا اسے اندر ایمان بھی ہو جو اپنی ملک سے محبت کرتا ہو تو وہ یہ ان جو ہے قبضوں کو اپنے اس میں لے کے اختیار میں لے کے ان کا جو صحیح ملک میں استعمال کیے جائے تو بہترین یہ ریلے کا پول ہے اور یہ ریلے اس طرف آگے جا رہی ہے اسی طریقے پہ چاچرہ تک ٹرک جاتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو چاچرہ سٹیشن بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے تو یہ یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ زہر پیر یہاں سے ایک کلومیٹر پہ فاصلے پر ہے اور یہ یہاں ایک کلومیٹر آگے زہر پیر انٹرچینج ہے یہ ریلے ٹرک گزر رہا ہے یہ ایٹھ کلومیٹر فاصلے پہ گزر رہا ہے ریلے ٹرک موٹر ویک ایٹھ کلومیٹر فاصلے یہ ملتان کا بورڈ ہے ملتان چند ہے اور اترونے کے لیے یہی سے آپ جائیں گے اور اتریں گے بورڈ ہے بورڈ ہے یہاں سے اتریں گے اور یہی سے چڑھیں گے یہ سامنے بورڈ ہے انٹرچینج ہے موٹر ویک میں چلتے جلتے تو مویوی کلیپ لے رہا ہوں گاڑی کھڑی نہیں کر رہا ہوں سکھر جانے کے لیے اور سکھر سے اترنے کے لیے یہ اترنے کے لیے استعمال ہوگی تلکر سے یہاں اترنے کے لیے اور سکھر جانے کے لیے یہاں سے چڑھوں کے بھی اور اب اتروں کے بھی یہ ایک جانے آنے کا کیا انٹرچینج ہے یہ چچڑا سٹیشن ہی ہے ریلوے کا چچڑا سٹیشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں چچڑا سٹیشن بھی آپ کو بتاؤں گا یہ چچڑا سٹیشن اور یہاں سے ٹریک جو ہے ٹریک بہت اوپر ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ نیچے ٹریک کا جو پتھر بھلگے میں یہ ٹریک ٹریک کا وہ تھا یہاں گاڑی کا ٹریک یہاں تک بچھا ہوگا تھا اور اچھا چڑا اس سے آگے پڑتا ہے وہ ٹریک جو آرہا ہے وہ یہاں تک آرہا ہے میں نے آپ کے لیے اسپیشلی یہ سفر کیا میرا ساہر میں بارہ کلومیٹر پڑ رہا ہے یہاں سے دوستو یہ سٹیشن فیلال خالی پڑا ہوئا ہے یہ کسی کے اس میں کوئی استعمال اس کو نہیں کر رہا ہے کسی کے قبضہ نہیں ہے صرف یہ رکھے بند کیا ہوئے خالی پڑا ہوئی ہے اوپن پڑا ہوئے پڑا ہوئے